بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر ایٹی ایٹ کی تلاوت کی گئی سورت ہے سورہ الکحف اٹھارویں سورت سول مہ پارا آج ہم کریں گے ایٹی ایٹ سے نائنٹی فائف تک کی تلاوت ایٹی ایٹ سے نائنٹی فائف تک کی یعنی اٹھاسی سے پچھانوے تک کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے آئیے ایٹی ایٹ کا ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے عجر ہے صلاح ہے بہت اچھا اور کہیں گے ہم بھی اسے اپنے احکام آسانی والے نرم رویہ اور نرم احکام پھر اس ذلقرنین نے مہیا کیا ایک اور سفر کا سامان یہاں تک کہ جب پہنچا طلوع آفتاب کے مقام پر تو دیکھا اس نے طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر کہ نہیں کی مہیا ہم نے ان کے لیے کوئی آڑ یا دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان تو کیا ہوا ذلقرنین نے کیا دیکھا یہاں جب پہنچا تو طلوع آفتاب کے مقام پر دیکھا کہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر کہ نہیں کی ہم نے مہیا ان کے لیے کوئی آڑ یا دھوپ سے بچنے کا سامان نائنٹی ون ایسا تھا حال ان کا اور یقینا احتیاط کیا ہوا تھا ہم نے تمام صلاحیتوں اور اضباب اور وسائل کا جو کچھ تھا ذلقرنین کے پاس تھی ہمیں خبر آیت نمبر نائنٹی ٹو پھر ذلقرنین نے مہیا کیا ایک اور سفر کا سامان نائنٹی ٹری یہاں تک کہ جب پہنچا وہ درمیان دو آڑوں یعنی پہاڑوں کے درمیان تو ملی ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم انہیں نہیں لگتا تھا کہ وہ قوم سمجھتی ہوگی کوئی بات کہا اس قوم نے اے ذلقرنین یقینا یاجوج اور ماجوج فساد مچاتے ہیں زمین میں پھر کیا ہم مہیا کریں تمہارے لئے کچھ مال اس غرص سے کہ بنا دو تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ یعنی ہمیں بچا لو اس سے تو وہ بہت تنگ کرتے ہیں یاجوج اور ماجوج نائنٹی فائف قَالَ مَا مَكَنِّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَعَيُونِ بِقُوَّتٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا ذلقرنین نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک مغدور بھر صلاحیت ہے لیکن مجھے تمہاری مدد کی بھی ضرورت ہے تم مجھے نفری سے اور قوت سے مالا مال کرو یعنی سہارا دو مدد کرو تو میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا تو اس طرح ابھی ہم نے پڑھی ایٹی ایٹ سے نائنٹی فائف تک کی تلاوت سورہ ہے سورہ الکحف پارہ ہے سولمہ سولمہ پارہ قالہ علم سولمہ پارہ ہے کل ہم نے پاروں کے نام دھرہا لیے تھے تو آج ہم سورتوں کے نام دھرہا لیتے ہیں پہلی سورت ہم نے پڑھی سورہ فاتحہ دوسری سورت سورہ بقرہ تیسری سورت سورہ آل عمران چوتھی سورت سورہ نساء پانچمی سورت سورہ المایدہ چھٹی سورت سورہ النام ساتمی سورہ سورہ الاراف آٹمی سورہ سورہ انفال نمی سورہ سورہ توبہ دسمی سورہ سورہ یونوس گیارمی سورہ سورہ حود بارمی سورہ سورہ یوسف تیرمی سورہ الراد چودمی سورہ ابراہین پندرمی سورہ سورہ الہجر سولمی سورہ سورہ الناحل سترمی سورت سورہ بنی اسرائیل اٹھارمی سورت میں ابھی ہم ہیں ال�ahuf سو اٹھارمی سورت میں ابھی ہم ہیں جس کا نام ہے سورہ ال�ahuf قرآن میں کل کتنی سورتیں ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ون ہنگنٹ فورتین سورت ہیں اور جس میں سے ایٹی نائن جو ہیں وہ مکی ہیں اور ٹوئنٹی فائیو جو ہیں وہ مدنی ہیں ایٹی نائن ایک کم نوے نواسی اور پچیس ان دونوں کو جمع کریں تو کل بنیں گے ایک سو چودہ صورت ہیں تو ہم نے نام درہ لیا آج تمام صورتوں کے سورہ فاتح سے لے کر سورہ القحف تک قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ پڑھئے اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیجئے وَمَا لَيَنَا لِلْبَلَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ